اسلام علیکم فرنڈز میں سنسیر ٹیچر آپ ہی کے یوٹیوب چینل سنسیر ٹیچر پر کرپٹو کرنسی کی انفرمیشن سے بھرپور ایک اور لیکچر لے کر حاضر خدمت ہوں جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرلیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو لیکچر اپڈوٹ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن انسٹنٹ مل جائے تو فرنڈز میرے آج کے لیکچر کا ٹاپک ویری امپورٹن ٹاپک کہ شاید ہی آج کے ٹائم پہ کسی کرپٹو کرنسی میں کام کرنے والے کی نظر اس پہلو کی طرف یا اس ٹاپک کی طرف بھی گئی ہو اور وہ ٹاپک ہے کہ کیا بائنانس اور بیٹ میکس جو اس وقت کی ٹاپ ایکسچینجیز ہیں والیم کے لحاظ سے بیٹ میکس تو ویسے ہی لیوریج ٹریڈنگ کی ایک ایکسچینج ہے اور نارملی جو بائنانس جس پہ ہم نارمل ٹریڈ کرتے ہیں کہ کیا بائنانس اور بیٹ میکس کسی بھی ٹائم بند ہو سکتی ہیں اور اگر یہ بند ہو جاتی ہیں تو کیا ہوگا آج اس لیکچر میں میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ کی طرف نشاندہ ہی کراؤں گا کہ جس سے آپ کو لازمی اپنے پلین کے اندر اس چیز کو رکھنا ہوگا کہ اگر خدا نہ خاصتہ ایسی سیچویشن بنتی ہے تو آپ نے اس کے لئے کیا تیاری کیا ہے دیکھو بردر جب ایکسچینج ہیک ہوتا ہے نا تو فنڈ ہیکرز لے جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکزٹ سکیم ہوتا ہے یعنی کہ ایکسچینج کی جو اپنی سپورٹ ٹیم ہوتی ہے یا اس کی جو سارے ٹیم ورک کر رہی ہوتی ہے وہ ہی اندر سے نیت ان کے خراب ہوتی ہے اور وہ ہیکنگ کا بہانہ لگا کے سکیم کر جاتے ہیں لیکن جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے نا ان دونوں پوائنٹ سے ہٹ کے ہیں اب ہیکنگ کے لئے کیا ہے کہ آپ سیکیورٹی ٹائٹ کر لو سیکیورٹی میئرمنٹ آپ کے زیادہ ہو جائیں سٹرانگ سیکیورٹی لگاؤ اپنے ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ تو اس کی بچت ہو جائے گی جیسے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کرپٹوپیا ایکسچینج جو ہے وہ ایکزٹ سکیم کیا گیا ہے اور کچھ رپورٹ کے مطابق وہ ہے کوئی لیکن ہوا گیا ٹیم کا کچھ نہیں گیا لاس کس کا ہوا جو اس ایکسچینج پہ فنڈ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور میرے پرسنلی جالنے والے بہت سے لوگ ہیں جن کا دو سو تین سو چار سو پانچ سو ڈالر کرپٹوپیا پہ پڑھا ہوا تھا اور تقریبا آئی تھی چودہ جنوری دوہزار دوہزار انیس سے ابھی وہ ایکسچینج بند ہے اور ابھی اس کی کوئی خاص اپ ڈیٹ بھی نہیں آ رہی سننے میں آ رہا ہے کہ نیوزیرنڈ پولیس کی انٹر وہ کیس چل رہا ہے اور انہوں نے تین مہینے کا ٹائم جو ہے وہ دیا بہرحال کیا ہوا ایڈ دین لاس کس کا ہوا ہے کسٹمرز کا تو بردر بائنانس اور بیٹ میکس جیسی ایکسچینج جو اس وقت پوری دنیا کے کرپٹو لورز کی فل اٹینشن لیے بیٹھی ہیں بہت پپولر ہیں اور پپولرٹی کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے وہ کیا ہے وہ ہے گورنمنٹ اٹینشن یعنی کہ جتنی بائنانس اور بیٹ میکس فیمس ہو رہی ہیں جتنا وہ ڈیلی کا اس پر والیاں مارا ہے اور ان کے جو ایڈمنز ہیں وہ ارننگ کر رہے ہیں زیادہ پیسہ کمارے ہیں اتنا ہی گورنمنٹ کی اٹینشن جو ہے وہ ان دونوں ایکسچینجز کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے اب ہوتا کیا ہے یو ایس والے یونائٹڈ سٹیٹس والے کیا کرتے ہیں ان کے سی آئیے ایف بی آئی اور ایسی سی کے بندے ان کے ذمہ کچھ ایک کام لگایا جاتا ہے ان بندوں کو کہا جاتا ہے کہ تم فیک اکاؤنٹ بناو کوئی وی پی این یوز کرو یا پروکسی یوز کرو اور بائنانس ایکسچینجز پہ جاؤ اکاؤنٹ بناو اور ایک ٹریڈ کر لو بس کوئی ایک ٹریڈ کر لو جب وہ ٹریڈ کر کے آتے ہیں اور آ کے پروف دیتے ہیں کہ یہ دو کچھ ہم نے ٹریڈ کر لی تو اسی وقت بائنانس ایکسچینجز جو ہے نا سمجھ لو وہ خطرے میں چلی گئی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے ایلیگل ہو جائے گی یہ انہوں نے ایلیگل کیوں؟ کہ انہوں نے یو ایس کے شہری کو الاؤ کر دیا کہ ان کی ایکسچینجز پہ جا کے وہ ٹریڈ کریں تو ایک ایسی سی کا ایسی سی کا ایسی ایسی کا بندہ ایسی ایسی کا بندہ ایسی بی آئی کا بندہ تھوڑی وہاں پہ اگر ٹریڈ کر کر کے کرنے میں کامیاب ہو گیا اور کر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو ان کے لا کے مطابق وہ بائنانس کو بہت بڑی پرابلم میں لا سکتے ہیں اور اس کو شہٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں جس کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ملے گا آپ کو ابھی حال ہی میں ریسنٹلی ایتھر ڈیلٹا ایکسچینجز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا مگر انہوں نے کچھ دے لے کے سیٹلمنٹ کر کے اپنا کام چلا لیا دوبارہ اب ہوتا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم یو ایس میں ریجسٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے اور یو ایس میں بلکل آپ بائنانس پر ٹریڈ نہیں کر سکتے ہمارا ایجنٹ آیا انہوں نے اس پر ٹریڈ کی تو تم لوگ اس ٹریڈ کو نہیں روک سکے اور تم ایس سی سی کے انڈر ریجسٹر نہیں ہو اب سب کو پتا ہے کہ جو بائنانس جو ہے یہ مالٹا گورنمنٹ میں کے انڈر ریجسٹر ہے یعنی مالٹا کی جو گورنمنٹ اب اس کو سپورٹ کر دی ہے اور مالٹا کے انڈر یہ ریجسٹر ہے بقیدہ لیکن یہ اپنے کسٹبرز کا بھی کی وائی سی زیادہ نیسیسری نہیں کیا انہوں نے یعنی کہ اگر آپ ویریفائی نہیں کرتے اکاؤنٹ تو آپ ٹریڈ تو کر سکتے ہو بھلے ہی وہ بعد میں آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیں یا فریز کر دیں یا آپ کو کہیں کہ ویریفیکشن لگاؤ لیکن آپ ایک دو ٹریڈ سٹارٹ میں اکاؤنٹ بنایا آپ نے ویریفیکشن نہیں کرائی تو آپ لے سکتے ہو کر سکتے ہو ٹریڈ تو اس صورتحال میں بائنانس اور یہ بیٹ میکس یہ جو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ والیم لیے بیٹھی ہیں کرپٹو لورز کا یہ دو ایکسچینجز اگر ایسی سی پلان کر لے کہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے تو یاد رکھنا برادر ان کے لئے ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مالٹا گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکے گی کیوں کیونکہ ان کے ایکسیڈیشن لاز ہوتے ہیں جس کے مطابق اگر کوئی بھی ایلیگل ایکٹیوٹی کرتا یو ایس میں پکڑا گیا تو مالٹا گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بندے کو پکڑ کے یو ایس گورنمنٹ کے حوالے کرے گی یہ لا ہے ان کا بقاعدہ اور بہت سی چھوٹی ایکسچینجز کے ساتھ ایسی سی نے ریسنٹی یہ کام کیا بھی ہے بہت سی چھوٹی چھوٹی ایکسچینجز نے جو بند کی گئی چھوٹی ایکسچینجز کیا آپ کو میں اپنے ایکسپیرینس کی بات بتاتا ہوں ایمٹی گوکس ایکسچینج کتنی بڑی ایکسچینج تھی اور اتنی وہ ٹاپ کی ایکسچینج تھی اپنے ٹائم پہ دوہدار تیرہ بارہ تیرہ کی بات ہے ٹاپ کی ایکسچینج تھی کہ بڑے بڑے جو ویلز ہیں بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں ان کا پیسہ اس ایکسچینج پہ پڑھا ہوتا تھا اور وہ اس پہ ٹریڈ کرتے تھے بگائے تھا بی ٹی سی اور اس ٹائم پہ جو اچھے سے قائن ہوتے تھے ان میں ٹریڈنگ ہوتی تھی بگائے تھا تو کیا ہوا ایمٹی گوکس بہت بڑا نام تھا اس کے ساتھ بھی کیا ہوا آج ہے نہیں مندرہام سکھائب ہو گئی آج کوئی نام بھی نہیں لیتا پوچھتا بھی نہیں ہے تو برادر اس ٹائم پہ یہ دوہزار انیس میں بائنانس اور بیٹ میکس یہ دونوں سمجھ لو کہ یہ ہٹ لسٹ پہ آئی ہوئی ہیں ایسی سی کے کسی بھی ٹائم اگر ایسا کیس بنتا ہے ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا جتنا کسٹمر اس کے اوپر اپنا فنڈ لیے بیٹھا ہے وہ اپنے فنڈ سے ہاتھ دو بیٹھے گا ایک بات میں یہاں پہ کہتا چاہتا ہوں یہ جو میں ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں اپنی سٹڈی اپنی ریسرچ اور ایک ریالیٹی آپ کے سامنے لہا رہا ہوں میرا مقصد کوئی فڈ پھیلانا نہیں ہے کہ آپ آج ایک سٹینج بائنانس پہ کام کرنا چھوڑ دو نہیں میں آپ کو جو یہ بتا رہا ہوں بریفلی سمجھا رہا ہوں کہ ون پرسنٹ فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ چانسیز اس چیز کے موجود ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی سی نے ایسا کوئی ایکشن لے لیا تو بائنانس یا بٹمیکس یہ جو بڑی ایکشنجز ہیں یہ خطرے میں جا سکتی ہیں اور فریض ہو کر آپ اپنے اکاؤنٹ سے اپنے کرپٹو کرنسی سے ہاتھ دو بیٹھ سکتے ہو تو اس کے لئے آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں بٹریکس اور پولونکس ایکشنج کی پولونکس ایکشنج ٹرسٹڈ رہی ہے اپنے ٹائم پہ لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جس وجہ سے میں اس کو یوز نہیں کرتا اکاؤنٹ میرا ضرور ہے اس پہ لیکن بٹریکس ایسی ایکشنج ہے اور کوئن بیس بھی کہ جو آرڈی ایسی سی کے ساتھ کام کر رہی ہیں اب یہ دیکھو میں نے آپ کو جب بھی میں آپ کو کوئی ایک وہ خطرے کی چیز بتاتا ہوں ساتھ ہی اس کا حل بھی بتاتا ہوں میں یہ نہیں کرتا کہ میں فڈ پھیلا کے آپ کو ادھورہ چھوڑ جاؤں اس مارکیٹ میں کہ لو جی سر نے تو کہہ دیا آج بیناس خطرے والی ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں کیا اور آپ ایک پینک ہو جاؤ کہ پریشان ہوتے پھر ہو کہ آپ کریں گیا تو میں ساتھ ہی آپ کو اس ویڈیو میں اس کا حل بھی دے رہا ہوں کہ بیٹریکس جو آل ریڈی ایسی سی کے ساتھ چلتی ہے یہ تلوار جو ہے نا یہ بیٹریکس پہ نہیں لٹک رہی ہے بائنانس پہ لٹک رہی ہے اور بٹمیکس پہ لٹک رہی ہے بیٹریکس اور پولونکس اور کوائن بیس یہ تینوں ایکسچینجر جو ہیں جو آل ریڈی ایسی سی کے ساتھ کام کر رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بیٹریکس کے اوپر یہ دیکھو ابھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں بیٹریکس ایکسچینج کا کہ اس کے اوپر باقاعدہ یو ایس کے اس کے لیے سیٹیزنز کے لیے باقاعدہ یو ایس ڈی یہ دیکھو مارکیٹ بھی اس پہ آویلیبل ہے اور اس میں اکثر کوائنز کے اوپر سٹار لگا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل یوزرز کے لیے بھی ہے یہ یو ایس کے یوزرز کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے تو یہاں ریڈی ایس سی سی کے ساتھ کام کر رہی ہیں یہ جو ایکسچینج ہیں ان کو اس چیز کا خطرہ نہیں ہے کہ ایس سی والے آئیں گے اور اس پہ چپکے سے ٹریڈ لیں گے اور ان کو جو ہے بند کر دیں گے ان کے اوپر اگر خطرہ ہے تو ہیکنگ کا خطرہ ہے کہ یار کئی ہیک ہیک نہ ہو جائے اور اس کے اوپر آپ بیٹریکس ایکسچینج کے اوپر اگر آپ اکاؤنٹ بناو گے تو جب تک آپ اپنی ویریفیکیشن نہیں کروا لیتے آپ اس میں ایک روپیہ بھی ڈیپوزٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہے جبکہ بائنانس میں یا بیٹمیکس میں اس سے اُلٹر صاحب ہے اس میں آپ نے اکاؤنٹ بنایا ویریفائی نہیں بھی کروایا آپ فنڈ ڈالو ٹریڈ کرو آپ کو اولاو ہے تو یہ مین فرق ہے برادر بیٹمیکس بائنانس اور بیٹریکس میں بیٹریکس ایکسچینج ایسی سی کے انڈر ہے اور اس پر یہ تلوار نہیں لٹک رہی ایک تلوار ہے وہ ہے ہیکنگ کی جبکہ بائنانس پہ دو تلواریں ہیں ایک کہ خدا نہ خاصتہ ہیک نہ ہو جائے دوسرا اگر ایسی سی نے ایکشن لے لیا اور جس طرح طریقے سے آپ یہ ڈے بائی ڈے نظروں میں آتی جا رہی ہے کہ یہ بہت جناب ہائی والیوم ہے اس پہ اور یہ بہت زیادہ ٹریڈ والیوم ہے اس پہ ہر کوئن میں اور یہ زبردر اس کا ایڈمن جو ہے وہ ہرننگ بھی کر رہا ہے اور وہ بڑے بڑے جناب وہ وہ کیا کرتا ہے ڈسٹریبوشن بھی کرتا ہے بعض دفعہ اور لوگوں کو بھی دیتا ہے یہ چیزیں یعنی کہ جو ہم کانٹریبوشن کہتے ہیں اس میں رفائی آما کے کاموں میں مدد کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گورمنٹ جو ہے اس کو بھی اٹریکٹ کرتی ہیں جب آپ ایک چیز میں پاپولر ہوتے ہو تو اس کی دونوں طرف سے امپیکٹ پڑتے ہیں پوزیٹیو بھی پڑتے ہیں نیگٹیو بھی پڑتے ہیں تو پوزیٹیو تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاپولر ہو رہی ہے لوگ بڑھ رہے ہیں والی ہم بڑھ رہے اچھا ریڈ بھی جا رہے اور ایڈمن بھی کمار رہے ہیں ٹیم بھی کمار رہی ہے نیگٹیو پیلو کیا ہے نیگٹیو پیلو یہ ہے کہ یو ایس گورمنٹ کی اگر نظر اس پہ پڑتی ہے اور وہ ایسا ایکشن لیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے کسی نمائندوں کو بھیجتے ہیں اور وہ اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ تم ایک ٹریڈ کرو اس کے اوپر اور ہم بس ان کی خیر بنائیں اب تو وہ اگر اس کو پکڑنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو پکڑ سکتے ہیں اور اگر ایک بار یہ اس کے شکنجے میں آگئی تو پھر ان کا بھی نکلنا بڑا مشکل ہے اور ہوگا کیا ان کا کو تو کچھ ہی نہیں جائے گا لاس کس کا ہوگا کسٹمرز کا تو برادر میں اس لیے آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اپنی جو آپ کی لانگ ہولڈنگ ہے جو آپ کے قائن آپ نے لانگ ہولڈنگ کے لیے رکھے ہیں ان کو آپ اپنے ایسے والٹ میں رکھو ٹریزر والٹ لے لو نینو لیجر لے لو بٹ فی ڈیوائس لے لو کوئی ہارڈ ویر والٹ لے لو نئی ہارڈ ویر والٹ لینا تو پھر ایٹومک والٹ ہے آپ کا کوئنومی ایپ ہے کوئن پیمنٹس کا والٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ان والٹس پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو میرے پچھلے لیکچرز میں آپ ان کے اندر اپنی کرپٹو پرنسی کو سیو رکھو تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر ایکسچینج کے اوپر ہیکنگ ہوتی ہے یا ایسی سی کی طرف سے کوئی سخت قسم کا ایکشن لیا جاتا ہے تو آپ کے جو فنڈ ہیں وہ آپ کو ان کی فکر نہ ہو صرف تھوڑا سا ٹوالیم جو ہے نا وہ تھوڑا سا فنڈ اپنا ایکسچینج پہ رکھو باقی سارا فنڈ اپنا والٹس میں رکھو اب بہت سے لوگ اسوار کرتے ہیں جی کہ سر پھر ہم کریں تو کریں گیا اب بٹکوائن بھی بڑھانا ہے نا ہم نے ٹریڈ کر کے تو برادر جن کا تو فنڈ ہی تھوڑا ہے فار ایکزمپل اگر کسی کے پاس دو بٹکوائن ہے تو وہ ایک بٹکوائن کم از کم اپنا لازمی ایکسچینج سے ہٹا کے والٹ میں رکھے اور ایک بٹکوائن بے شک وہ یہاں پہ رکھ کے ٹریڈ اسے کرتا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کل کو کوئی ایسا مس ہیپ ہوتا ہے کم از کم اس کے پاس ایک بٹکوائن تو سیو ہوگا نا اس کا اور اگر آپ نے کوائن ہی بائے کرنے جیسے اس وقت مارکٹ ڈپ پہ آئی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہو یار اس وقت ہزاری کوائن ٹین ایکس ففٹین ایکس ٹوینٹی ایکس ترٹی ترٹی ایکس تک ڈاؤن آئے ہوئے تو آپ کہتے ہو یار میں ابھی بائے کرتا ہوں اور اس کو میں کم از کم جو ہے دوہ دار انیس کے آخر تاک یا دوہ دار بیس کے آخر تاک رکھوں گا اگر ایسا کوئی پلان ہے آپ انویسٹر بننا چاہتے ہو تو تب تو میں آپ کو کہوں گا کبھی بھی آپ نے ایکس چینج کے اوپر کوائن نہیں رکھنے ہر کوائن کا اپنا والٹ بھی ہوتا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لو اس میں رکھ لو یا پھر جو میں نے آپ کو والٹ بتائیں ٹریزر والٹ بٹ فی والٹ نینو لیجر یہ جو ہارڈ ویر والٹ ہیں ان کے اندر آپ ان کو سیو رکھو تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر ایکس چینج اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو آپ کا سارا فنڈ دائیا نہ ہو اور ان والٹ کی پرائیوٹ کی اور پاسورڈ وہ بھی آپ نے سیو رکھنے ایک نیو یو ایس بی لے کے اس میں ٹیکس ڈاکومنٹ بنا لو اس کے اندر ہر ای میل کی پاسورڈ اپنا جو آپ یوز کرتے ہو کرپٹو کرنسی میں اس کے ای میل کے ساتھ جو اس کا ٹو ایف ای کی ہے وہ نوٹ کرو اس کے ساتھ اپنے جو ہے بیک اپ بنایا کسی والٹ کا وہ نوٹ کرو تاکہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ نیو یو ایس بی میں آپ کا سیو بڑھا رہے اور کل کو آپ کو ضرورت پڑے تو آپ رام صرف کو لاغ ان کرو اور فنڈ اپنا وہاں سے ایکسچینج پہ لاکر سیل کر سکو لیکن اس کے بارعکس ایکسچینج کے اوپر لانگ والڈنگ کرنا یا زیادہ فنڈ رکھنا بہت بڑا خطرہ ہے بہت بڑا رسک ہے یہ ویڈیو میں آج اسی لئے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کہ ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ڈریزر میں پڑے ہیں کیا آپ ان کو نکالیں سیل کریں بہتر ہے یار اسی بھی رکھ لے کیونکہ ہم لوگ سوچتے ہیں نا ہم نے اتنا وہ کرنا نہیں چاہتے کام تو کرپٹو کرنسی برادر آپ کو بریو بھی بناتی ہے آپ کو ایکٹیو بھی بناتی ہے اور آپ کی تھنکنگ کو بھی پازیٹیو کرتی ہے کہ آپ نے ہر کام خود کرنا اس میں ذرا سی بھی غفلت کی ذرا سی بھی لا پروائی کی تو اتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے انسان کا کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تو میں امید کرتا ہوں برادرز میرے آج کے اس لیکچر سے آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو ون پرسنٹ انفرمیشن ملی ہے تو پلیز اس کو لائک کر کے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر کے اپنے فیڈ بیک کا اظہار کیجئے گا کومنٹس کر کے اپنی رائے دیجئے گا اور جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو یہ چیز کر دوں کہ اس میں جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا اس کا مقصد فڈ پھلانا نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تاکہ آپ ایسا ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو پریپیر کر لو اس وقت ہے پلان بی رکھنا کہ خدا نہ خاتتا اگر ایسا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ تو اس کے لئے تیارت تیاری پہلی کرو گے اگر ایٹ ٹائم پہ تو آپ کو یہ بتائیں گے بھی نہیں کہ ہم ایکچینج بند کر رہے ہیں یا قدم آپ ایکچینج کھولو گے اور اوپر لکھا جائے گا یہ فریر ہو گئی ابھی فیلال بند ہے سائٹ تو آپ کے تو وہاں ہی ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے یہ کیا ہو گیا تو اس پریشانی سے بچنے کے لئے آج تیار ہو جاؤ آج اپنے والٹ کو خریدنا ہے خریدو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرو جس بھی والٹ میں آپ جو ہے آپ کی کیا سکتے ہیں حیثیت کے مطابق جو ابھی آپ والٹ لینا چاہتے ہو اس کو لو اور اس میں اپنی کرپٹو کرنسی کو سیو رکھو تو جو کچھ بھی اس ویڈیو میں نے بتایا میری خود کی ریسرچ اور سٹیڈی کے مطابق ہے کوئی فائننشل ایڈوائزر نہیں ہوں یہ سارے معاملات میں اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد جو بھی کوئی پرافٹ ہوتا ہے یا لاؤس ہوتا ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہو نہ تو میں نے آپ کے پرافٹ سے کچھ لینا ہے نہ میں آپ کے لاؤس کا ذمہ دار ہوں تو جاتے جاتے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری کرپٹو مارکیٹ میں اپنے فضل سے برکت ڈالے اور جلدہ جلد بٹ کوئنز میں تمام ہی آلٹ کوئن اپنے آلٹ ٹائم ہائی کو ٹچ کریں اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصد ہو تینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ